موسیقی موسیقی اور جب میں تم حقیقت دکھا دوں گی اس کے بعد اپنی بات ہر حال میں منگاؤں گی میں تم سے اچھک ایسے درد چھپا کے بیٹھے جیسے کوئی زمانہ آپ سے ایک بات کہوں اس میں پوچھ رہی ہے کیا بات ہے نہیں نہیں اگر آپ کے پاس تھوڑا سا وقت ہو تو کیا ہم لو کہیں جا سکتے مطلب کہیں بے چار پانچ دنوں کی نہیں ہے یہ اچانک کال کیسے آگیا تمہیں اب کیسے بتاؤں کہ فاہد سے نمازی سے دور رہنے کا یہی طریقہ ہے کن سوچوں میں گم کچھ نہیں وہ تو میری طبیعت تھوڑی ٹاؤن ہو رہی تھی تو میں نے سوچا کہ اگر ہم کچھ ٹائم ساتھ سپینٹ کر لیں گے تو کیا پتہ بیٹر ہو جائے سب سے پہلے تو تمہیں مجھ سے بات کرنے کیوں یا نا کچھ بھی سوچنے کی سورت نہیں من نے جو بھی آئے ملاجہ چکیا دیکھا رہا وقت کا مسئلہ تو تھوڑا پرابلم ہے وہ اب اسی ہوں میں ابھی لیکن یہ یاد رکھنا کہ میرا دل ہمیشہ تمہارے پاس رہتا ہے کہ بھی بھی بیٹرہ کمینن بلکل اپنی طرح خرم، بہتاً دست پان ملا بن دی دے تر چل چل دے تھیک ہے میں جی صاحب کو بعہتر لگے رات مالی رہی ہے بھی بھیمل دینہ بار کریں گے او کر بس اور میری بار سنے بولا کیا آپ باقی میں سچی محبت کرتے ہیں مجھ سے تمہیں میرے اندر اپنے لئے محبت کے سوا اور کچھ دکھائی دیتا ہے نہیں تو پھر یہ سوال کیوں چاہ ہم جانتے ہیں ماں کہ عورت کی فطرت ہوتی ہے مطلب وہ جانتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے کتنی محبت کرتا ہے لیکن جب اس کا شوہر اظہار کرتا ہے تو اسے بہت اچھا لگتا ہے اور اسے اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی تیسرا شخص انہوں کے بیچ نہیں آسکتا کوئی بھی تیسرا چاہے کچھ بھی کرنے جب تک ہمارے دل صاف ہے ہماری زبان سچی ہے کوئی ہمیں ایک دوسرے سے دون نہیں کر سکتا چھے دیکھیں میں پھولی گئی وہ امی کا فون ہے تھا اور ان کی طبعہ ٹھیک نہیں ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں کیا امی سے ملنے چلی جاؤں اس نے اجازت کا کیا سواب بلکہ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں نہیں آپ دیکھیں آپ آنڈوڈی کتنے نیٹ ہوں گیا ہوں گیا اور اوپر سے گھر کے کتنے زیادہ کام ہیں ای بلیو میں گھر کے سارے کام کر کے پھر چلی جاؤں گی امی سے ملنے ٹھیک ہے اسکیوز جی اکی ام گمی ایک دیس ایل ہفتو گو ٹھیک ہے آپ ہو آنا امی کے کھر سے آپ پر ملتے ہیں اکی بدا حافظ تشکر کرنے کیا آپ پر ملتے ہیں پس آج کئی وقت ہے آج کئی دن رجی کار سنینہ ہوگا ملتے ہیں 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 موسیقی 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 سارا گسور آپ کی بیٹی کا ہے اور آپ کو کچھ پوچھنا ہے اور اپنی بیٹی سے پوچھے کہ اس نے کیوں آج تک اپنے ایکس پیونسی کی ڈائری چھپا کے رکھی ہوئی تھی اور کل تک وہ اس پہ اپنی کہانی لکھ کر میرا اور عجد کا کمپیریزن کر رہی تھی نہیں نہیں بیٹا تو یہ کوئی غلط فہمی ہوئی ہے میری بیٹی پاک باز ہے بیٹا جب سے تو ان سے نکا ہوئے تو اس نے عجد سے بات تک نہیں کیا بیٹا دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ ہی آج تک اپنی شریف بیٹی کی شرافت کو سمجھ نہیں سکے ہیں آج حضرت کی ڈائری نکلی ہے کل کسی اور کا خاتھ آ جائے گا نہیں نہیں بیٹا ایسا کیوں سوچ رہے ہو ایسا ایسا مت سوچو بیٹا کوئی اندہ ہی ہوگا جو اتنی بڑی بات نکل سکتا ہے میں جو دیکھتا ہو اسی پہ یقین رکھتا ہوں دیکھیں میرا بس فالتو وقت نہیں ہے لیکن فون بند کرنے سے پہلے میں آپ کو واضح طور پر بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں ایسی بیوی کے ساتھ نہیں رہ سکتا جس کے دل و دماغ پہ کسی اور کا قبضہ ہو اس لیے بہتر ہوگا آپ مجھ سے رابطہ کرنے کی زہمت نہ کیجئے جمال جمال وہ تو ٹھیک ہے بیوی ارے یہ بتاؤ کہ رات کے ہنگامل کا نتیجہ کیا نکلا ارے انکسار تو چلا گیا دفتر اور وہ نتاشر سے پھر ملے گا اور تم یہاں شک میں گل گل کر یوں ہی جلتی رہو گی بیوی اہویں ہواں میں تیر نہیں چلاتی دیکھئے بہت جلد اس انکسار کا میں دفتر جانا تو بند کر رہتی ہے ارے جو بھی کرنے جلدی کر گزرو ایسا نہ ہو تمہارا شک سچ ہو جائے میرے جیتے جیتے یہ ممکن نہیں ہے اس کمبخت انکسار کو اس کے گھٹنوں پر لاکر اس کا وہ حشر کروں گی نا ساری زندگی سر پر ہاتھ رکھ کر روئے گا وہ کہتے ہیں نا کہ ایک سے بھلے دو تم ہمیں یہ بتاؤ کہ تمہارے دماغ میں کون سی کھچڑی پکریں نہیں ہو سکتا ہے ہم اپنے تجربے سے تمہیں کچھ سکھا دیں پہلے تو آپ بتائیں آپ ہیں کس کی سائی میری یا انکسار کی رات کو تو آپ کو اپنی بے وفات آماد پر بڑا پیار آرہا تھا ارے تو کیا کرتے ہیں بتاؤ نا کیا کرتے ہیں جلتی کے اوپر اور تیل ڈالتے ہیں بھی تو سیدھا بس یہ بتائیے ارشت کو کس طرح یقین دلاؤں کہ اپنی آفیس کے چوکی دار کو نا ستختی سامنا کر دے اور اس انکسار کا آفیس میں گھسنا بن کرے تو میرے بچے احسر کرو کہ اس کے دفتر کے کسی مجبور اور غریب انسان کو خرید ہے اور اسے کہو کہ انکسار اور نتاشا کے پلپل کی خمر تو نے دے آپ کا نام کیا ہے شہرانہ بهگم ہونا چاہیے پر وہاں کیا ہے ایڈیا دیا ہے ایڈیا ہے کیا کسا مشپرا دیا پھر امنا ہے اگر ہم تمہاری امما ہے جیتنی بڑی وشیار بنو تو ام سے بڑی نہیں ہو سکتی موسیقی خیریت کیسے میری پیاری نمت کو میری یاد آگے صبح صبح پھول اٹھیبہ آج میں تو پہر کو دو بجے فہر سے ملنے جاؤں گی او او میں کیا کہہ سکتی ہو یہ تو تمہارا پرسنل میٹر ہے ہاں یہ ضرورت کہوں گی کہ میری خیال میں تم نے صحیح فیصلہ کیا وہ جنب اریبہ تمہاری بات پہنی سن لینی چاہیے تھی کیونکہ ابھی تو میرے پاس کوئی بھی راستہ نہیں بچاوا اور اب جو بھی ہوگا کھل کی سامنے آ جائے گا اچھا جو بھی ہو مجھے بتانا ہاں اور یہ کبھی مت بھولا کہ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں کیونکہ تم میری فیملی کا پارڈ ہو پہنگ میں جانتی ہوں اسی لئے تو ساری باتیں تمہیں بتاتی ہوں تم سے مشورہ نیتیل کے بتاؤ میں کیا کروں چلو سہیے آل دی بیسٹ چلو اوکے پرندہ تو فس گیا اب دیکھتے ہیں شگاری کی کیا مرضی ہے میری زندگی اتنی سستی نہیں ہے کہ میں تم لوگوں کو ایسے ہی چھوڑ دوں اور ماریا تمہیں تمہیں سسکا سسکا کے پیاسا ہماروں گے موسیقی موسیقی ہلاو ہلاو بی بی ہاو یوں ویری ویل تینک یو تم سناو مجھے لگتا ہے آج تمہیں سنانے کے لیے میرے پاس بہت کچھ ہے کیا مطلب لگتا ہے تم کچھ بتانا چاہتی ہو مجھے جو بھی کہنا ایک کھل کر کر ہاں لیکن تم میرے ایک سوال کا جواب دو کیا میں تم پہ ٹرسٹ کر سکتی ہو بلکل کر سکتی ہو ہم دوست ہیں ریبہ ہاں ہاں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم دوست ہیں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے جن میں آنا بھی ٹرسٹ کا وہ لیول ڈیولپ نہیں ہوا کہ میں تمہیں اتنی امپورٹنٹ انفورمیشن بخیرت کسی یقین دہانی کے دے دوں کیسے یقین دہانی؟ تم بس میری ایک جملے پہ یقین کر لو بس اتنی سی شرط لو کر لیا یقین اب بتاؤ اب کیا ہے وہ جملہ بس میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے کھاؤ میں سمجھ گئی ٹھیک ہے پہ آج سے ہم مل کر ساتھ کام کریں اور اس بات کا یقین رہے کہ بیبی کے پاس تمہارا ہر راز راز ہی رہے گا امپریسیف سمجھ دار ہو تو پھر آج ہمارا دشمن چوری چھپے کسی سے ملنے جا رہا ہے پس اس پہ کڑی نظر رکھنا پھر شام تک ماریا تمہارے آگے تھیر ہو چکی ہوگی اور باپس آکے مجھے باتانا زہور باپس آکے مجھے باتانا زہور موسیقی 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 توڑی تیز چلاو گاڑی سرم اس گاڑی کے پیچھے پیچھے جاؤ اس گاڑی سے آگے نکال لو نا ان کے پیچھے جانے کا ہے میں نے اس گاڑی کے پیچھے پیچھے راؤ بالکل بلکل پیچھے رہنا اس کے بلکل پیچھے پیچھے بلکل پیچھے پیچھے ماریا 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 بیٹھو تم مجھے یہ بتاؤ یہاں پہ کیوں گنایا ہے چاہتے کیوں تم ماخرکار بیٹھو تو کیوں طلاق دے کے تمہارے دل کو سکون نہیں منا ہے جیوں پھر سے آگے ہو میرے پریزنٹ میں میری زندگی خراب کرنے کے لئے ماریا 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 مارا میرا شک ٹھیک مطلب جواد کون ہے پہلے فہد اور اب جواد اس کا معاملہ آخر ہے کیا تم پریشان نہ ہو تم کبھی نقصان نہیں پہنچا ہو میں صرف اپنی حیرت کا جواب جاتا شاید تمہیں یہ سب کچھ دیکھ کے حیرت ہو رہی ہوگی کہ اتنی زلدت اور رسوائی کے بعد بھی میں اس دنیا کا سامنے پیسے کر رہی ہوں مجھے بس یہ ایسا بجنی آیا کہ تم نے جواد کے ساتھ شادی کے لیے کی اور یہ عزت کہاں سے پیچھ ہوئے آگئے یہ سوال تم نے مجھ سے تک نہیں پوچھا جب تم نے مجھے تعلان دی جو کچھ تم نے کیا تھا اس کے بعد کچھ پوچھنے کی ضرورت تھی تو آپ کیوں پوچھ رہے ہیں مجھ سے کہ میں نے جواد سے شادی کیوں نہیں کی اور عزت سے کیوں کیے شاید تمہیں مجھے ہوں اس طرح دیکھ کے بہت حیرت ہو رہی ہوگی کہ جس ماریا کو میں نے دنیا کی زلط کا نشانہ بنائے وہ اتنی خوشگوار زندگی کیسے بزار رہی ہے تم بس یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہاری دھدکاری ہوئی لڑکی کو عزت جیسا شخص کیسے مل گیا ہے آہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو ماریا لیکن ہاں بھی وہی کھڑا ہو ہمیں تم سے بہت پیار کرتا تھا اس کے باوجیو تم نے یہ سب کچھ کیا تھا میرے ساتھ پیار تم جانتے کیا ہو پیار کے بارے میں جو دیکھا جیسا دیکھا اس پہ یقین کر لیا ایک مرتبہ بھی مجھ سے نہیں پوچھا کہ سچ کیا ہے اور اگر اب تمہیں اس وقت یہ لگتا ہے کہ میں تمہیں یہاں تمہارے سوالوں کے جواب دینے آئی ہوں تو نہیں میں یہاں پہ تمہیں یہ ورنڈ کرنے آئی ہوں کہ بڑی مشکل سے میں نے اپنے ماضی کا جان چھٹوائی ہے اور میں نہیں چاہتی کہ میرے ماضی کی کوئی بھی یاد میرے پریزن کو خراب کرے تو فدا کے لیے میں تمہارے آگے ہاتھ جھوٹی ہوں کہ تم ہوت سے دور رہو پریز اور وہ جواب وہ تو میرے بھائی جیسا کزن تھا تم نے اتنا برا الزام مجھ پہ لگایا کہ میں تمہیں اس کے لیے کبھی ماف نہیں کروں گی مجھے ماف کر دو ماریا تمہیں جواب کے ساتھ دیکھ کے میں پتاش نہیں کروایا میں تمہیں کبھی بھی ماف نہیں کروں گی تم نے میری زندگی برباد کر دی اور یہاں اس وقت بیٹھ کے ہی اپنے مگرمچ کے آسو بھا رہے ہو تو اگر میں تمہیں جب آج کے ساتھ دیکھ لیا تھا تو کبھی تنگ نہیں کرتا لیکن تمہیں آج جات کے ساتھ دیکھ کے وہ گلٹ جب کتنے برسوں سے میرے ساتھ تھا وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور اس لیے شاید میں آج بھی تمہارے بیچے چلایا تم جانتے ہو جب تم مجھ سے بار بر ملنے کی ضد کر رہے تھے میں تو تم سے ملنے کی نرازی تھی لیکن عریبہ نے مجھے مانا کیا اس نے مجھے کہا کہ اگر میں اس طرح تم سے ملوں گی تو میری بہت 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 نامی ہوگی اور اگر ازجد کو پتا چل گیا تو کیا ہوگا میں ازجد کو کیا بولوں گی کی سچویشن کیسے ہانڈل کروں گی عریبانک ساری میں نے دسٹرپ کر دیا آپ کو جب کوئی کسی اور کو پسند کرتا ہے اور رشتہ تنگی اور تاہ ہو جائے تو اچسٹ ہونے میں ٹائم تو لگتا ہے نواد اور ماریا اگر سن کو پسند کرتا ہے چاہد عریبہ اسے پیار کر بھی اور اس نے یہ سب کچھ جان بوجھ کے کی عریبان فہد سے محبت کرتی تھی یہ کیا نام جانا ہے آوے بھئی آزجیہ تم کہا ہوں اس وقت آفیس میں ہوں اور کہا ہوں گا نہیں وہ بس میں نے تم سے ماریا کا پوچھنا تھا وہ اپنی امی کی طرف گئی ہیں ان کی شاید طبیت خراب ہوئی تھی بتا کے نہیں گئی چھو چھو چھلو تم سے اجازت لے ہی لئے تو اس نے ہمیں بتانا ضروری نہیں سمجھاؤ گا بول گئی ایسے اگر ماریا اپنے مائکے گئی ہے تو تمہیں بھی اپنی ساس کے طبیعت پوچھنے تو جانا ہی چاہیے تھا صحیح کہہ رہی ہو ایسے بھی آفیس میں کوئی کام دا ہے نہیں اسے ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں ٹھیکس بائی چور کو اس کے گھر تک کیسے چھوڑ کر آنا ہے بے بی کو بہت اچھی طرح سے آتا ہے ارے اچھت بیٹا سلام علیکم آپ خیریت ہے نا جی خیریت ہے بھائے غلط ٹائنگ پر آ گیا ہرے نہیں نہیں بیٹا آو والیکم السلام خوش رو جید بیٹا مستانے کو آپ کی طبیعت پوچھنا آئے تھا ماریا بتا رہی تھی بلڈ پیشر ہائے ہو گیا آپ کا میری طبیعت جی ماریا نے یہ کہہ کہ اجازت لی تھی امی سے بننے جا رہی ہوں اچانک طبیعت خراب ہو گیا پہنچی رہی ابتہ کتنی چالات ہیں اگر مجھے ماریا اور فہد کی ملاقات کی خبر ہوتی تو آج آپ کو چھوڑتی نہیں خالا ہوں نہیں نہیں یہ آئے تھی نا پانچ منٹ پہلے ہی تو گئی ہے اچھا چلیں میں نے سوچا آ کے آپ کی خیریت پوچھ لو اسے پھر بھی کرلوں گا بہت اچھا کیا بٹا کہا گئی ہے وہ وہ اپنی دوست لائبہ کیا اس کا بیٹا ہوا ہے نا کون لائبہ فارمی میں نے تو کبھی نام نہیں سنا پہتہ وہی لائبہ جو اپنی شادی کے بعد امریکہ چلی گئی تھی ابھی حال ہی میں واپس آئی ہے اگر آپ کو تو میں فون کر کے بلوالوں نہیں نہیں آتھی اس کی صورت دے گی ویسے بھی میری ضروری میٹے گی میں بعد میں آؤں گا پھر پک کرلوں گا میں چلتا ہوں اپنا خیال رکھے گا چاہے تو پیتل نہیں نہیں شکریہ بعد میں اللہ حافظ اللہ حافظ کتنی چالاک ہیں اگر مجھے ماریا اور فہد کی ملاقات کی خبر ہوتی تو آج آپ کو چھوڑتی نہیں خانام نہیں میں پانی میں نہیں رکھا ماریا بے بی بے بی کہاں مر گئے پانی دے دو ہلک میں کانٹے سے لگ رہے ہیں یہ تو گھار اتنا بڑا لے لیاں کہ دوسرا تک آواز ہی نہیں جاتی بے 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 ماریا کیا ہوا کیوں جانا مارگے ماریا ماریا سمالی خود کو اے اے ایناو ٹھے پورا مٹھے سنی چنی اے ایم ہوتے اے ایناو ٹھے اے ایناو ٹھے پھاری ہو گئی ہے ماریا ماریا آہ ماریا ماریا ہوا کیا گھر کیسے گئی ہماری موت آئی تھی ہماری صور لگ گئی کوئی سرمین آگئی آپ کی چہیتی بہت بے میں تو امی اپنی فرینڈ کیا بہتی سر اس سے پوچھے کہاں سے آرہی ہے تو میں تو اپنی امی کی گھر سے آرہی ہو تو ٹھیک ہے تو اس میں دیکھ براہت ماری کیا بات ہے نہیں کچھ نہیں اصلا میں امی کی تبیت بلکل ٹھیک نہیں ہے تو بس آپ ٹھیک ہے آپ کو کیا ہوا ہے تو ہمیں بتا دینا ہم بھی چلتے ہمارے ساتھ ان کی آیادت کرنے امی اصلا میں سب کچھ اتنا ہر بھرات میں ہوا مجھے مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں اتنی افرہ تفری میں لکھن گئی تھی بس یہی بکھ دیکھنے کے لیے ہم زندہ بیٹھیں کہ اس گھر کی باؤ اور بیٹی بار دندناتی بیرے آج تو اسید میہ کو ہم سب ہی بتائیں گے بتا رہے ہیں ہوا کیا تمہاری امی کو ہے تو ان کی لائے فیشہر ہے آئے آئے ہم تو مر گئے کیا ہوا ہم تو مر گئے ہمارے سیر میں بہت درد ہو رہا ہمیں کوئی ڈاکٹر کے آنے پا آئے امی آپ کے سر سے تو خون نکل رہا ہے اٹھیں آمی 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 تم تو بلکل پتھر دن نکلے رمان کس طرح اکتم تم نے مجھ اپنی زندگی سے نکال کے کسی کوڑے کی طرح پھیک دیا لائٹ تو جنالی تھی بیٹا کسمت کے اندھیریں امی روشتیوں کو نکل جاتے ہیں پھر اندھیرہ ہو یا اوزالہ کوئی فرق نہیں کر مائی اسی کی باتیں مت کرو تم دیکھنا ایک نئے ایک دن جمال کم سے ضرور رابطہ کرے گا نہیں امی رابطہ کرنے والے نا رابطہ کا ذریعہ برقرار رکھتے ہیں لیکن جمال نے تو مجھے یہاں دیج کے اپنا ارادہ سامزانے پھر دیا تو پھر بیٹا کیا کرے سب تو کرنی ہے بس ایک آخری کام کرنا باقی ہے ہافت کی کام؟ وہ کیا؟ اس کو تلاش کے لئے تیار کریں مائی اسی کے باتیں مت کرو بیٹا مرد اکثر غصے میں آکے ایسا سلوک کر جاتے ہیں لیکن کچھ ہی دنوں میں نہ سب بھول کے اپنی بیویوں کے ساتھ رہنے لگتے ہیں کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ امی وہ مجھ سے بالکل برداشت نہیں ہوتا آپ کو بتا ہے؟ شانتی ہوں چھپ کر جاؤ کیوں دل دہن آنے والی باتیں کر رہی ہو؟ اگر زمال تمہیں چھوڑ بھی دیتا ہے بیٹا تو تمہاری زندگی کوئی رکھ تھوڑی جائے گی اور بھی بہت سے لوگ ہیں تم سے پیار کرنے والے قدر کرو ان کی دیکھو بیٹا میں مانتی ہوں تم بہت دکھی ہو لیکن اپنا یہ دکھ مجھ سے اور اپنے اببو سے چھپا کے رکھو کیوں ہمیں جیتے جیوارنا چھاہتی ہو تم بھت کرو ایسی باتیں سب ٹھیک ہو جائے گا تم نکھنا اکنی دیر ہو گئی ماریا نے کچھ بتایا ہی نہیں تمہیں امی کو بتا کر جانا چاہیے دی عمر دیکھو ان کی اگر اور کچھ زیادہ برا ہو جاتا تو اور اس عمر میں تو ہڈیاں بھی ایسی بربوری ہو جاتی ہوں تو خیر ہو گئی کہ اس سے زیادہ گھیری چھوٹنی لگی امی کو ایسی بات نہیں ہے میں امی کو بتا کی جانے والی تھی وہ اس وقت واشنو میں تھی اور میں پھر جلدی میں نکل گئی اس لئے بھول گیا اور کچھ نہیں ہے اگر وہ تمہاری والدہ ہے تو یہ میری امی ہے مجھے تم سے ایسی غیر ذمہ داری کی عمر نہیں تھی ماری ماریا وہ امی کیسی ہیں تمہاری ہے کونسی ڈاکٹر کو دکھایا تو اسی ڈاکٹر کے باس لے جانے امی کو نہیں وہ ڈاکٹر سمہرا ہماری فیملی فزیشن ہے اور 3 او پھلک تک ان کا کلیننگ بند ہو جاتا ہے وہ ابھی نہیں ہوں ابھی تو وقت ہو دیا ہے امی میں بھی کیا ہم آگیا ہسپٹل میں بس امی آنے والا ہے آج سے ملنے کے بعد تمہارے کیاریکٹر پر بہت سوال اٹھ چکے ہیں ریبا صبح سے ہی ماریا سے بات نہیں ہوئی ہے صبح سے بتا نہیں کن چکروں میں لگی ہوئی ہے نہ فون خود کر رہی ہے نہ میرا فون اٹھا رہی ہے جب بچوں کی بڑے ہو کر شادیاں ہو جاتی ہیں نا تو وہ اپنی لائف میں بزی ہو جاتے ہیں خالامی ہو سکتا ہے کوئی ضروری کام پڑ گیا ہو ٹھیک کہہ رہی ہو لیکن بچے اپنی نئی زندگی میں بزی ہو جائے اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنی پرانی زندگی کو بھول جائیں توبہ ہے ایک تو ان کی پاس ہر بات کا جواب پہلے سے تیار ہوتا ہے کہاں رہ گئی ہو بٹا بات کیوں نہیں کر رہی فانی اٹھا لو عریبہ نور کہاں ہے میں نے صبح سے اسے نہیں دیکھا بیجو اسے میرے پاس ابھی اس نے کھانا نہیں کھایا کھانا کھا لیے تھی تو بیج دیتے ہیں آپ کے پاس کھانے کے بعد تو وہ سو جائے گی ہاں تو ہر کوئی آپ کی ضرور نہیں ہوتا کہ رات بھر جاگ کر کچھ نہ کچھ سوچتا رہے موسیقی عریبہ جاؤ نور کو کھانا کھلاو موسیقی 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 دیکھے نکو یہ میرے ساتھ یہ ہی سلوک کرتی ہے کیسے بات کی ہے اس نے ابھی اب کیا کریں باجی میری بچی کے ساتھ جو انہونی ہوئی ہے نا شاید یہ اسی کا ہی ردیعمال ہے موسیقی میں ذرا عریبہ سے بات کر کیا ہوں موسیقی موسیقی یارلہ میں نے تُس سب کے لئے اچھا کرنے کا سوچا کر تو ہی میری مدد ہے شکریہ موسیقی امی کی دیور ٹھیک ہے ان کو اتنی چھوٹے نہیں آئیں اگر تم تھوڑی اور کیر کرتی تو یہ سب بھی رکھ سکتا تھا انہیں بھی ساتھ لے جاتی کماری امی سے تو اچھی بنتی ہوگی آج کی بعد ایسا پوچھ نہیں ہوگا میں ہم کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں نہیں اچھا ٹھیک ہے نا کب تک اپنی ماریا سے نراز رہن گیا آپ اچھا ٹھیک ہے نراز رہو کھائے بچ چھے ہلو کہاں ہو تم اور یہ تم کیا کرتے پھر رہی ہو کیا مطلب امی میں آپ کو تھوڑی در بعد کال کرتی ہوں ابھی مسجد کے لئے کھانے لگانے جا رہی ہو جب تم مجھ بیمار کو دیکھنے کے لئے آئی تھی تب اسجد بھی یہاں آیا تھا اسجد بھی میں آئے تھے یہ کب ہوا ہے چھے ٹھیک ہے میں کسی بھی طرح آپ کو ٹائم نکال کے کال کرتی ہوں بسے آپ نے اسجد سے کیا کہا ہے فیلحال تو میں نے بات بنا دی تھی چھے ٹھیک ہے چھے ٹھیک ہے چھے ٹھیک ہے چھے ٹھیک ہے تم اب تک یہیں کھڑی ہو جاؤنا چیو ایک تو یہ ماریا فون نہیں اٹھا رہی اور بی بی کا بھی نمبر بن جائے آ گیا ماریا کی بربادی کا خبر یہ کیوں کول کا رہی اس ٹھیک ہے ہلو ہلو ریبا ہاں بولو تم نے ماریا سے کونسی دشمنی نکالی ہے کیا مطلب بات سنو کوئی بھی بات کرنے سے پہلے یہ یاد رکھنا میں ماریا کی دوست ہوں دشمن نہیں دوست آئی کانٹ بلیو اٹھکے تم اس حد تک بھی گر سکتیم کیا وہ کیا گیا ہے تمہیں کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو کس نے بھڑکایا ہے تمہیں میرے خلاف تب بھی ٹھیک ہے تمہاری جو تم نے کیا ہے نا اس کے بعد تم یہی ڈیزارف کرتی ہو جی امی وہ صبح کروالیں گے ڈیس ٹھیک ہے اللہ حافظ سولیت امی کہہ رہی تھی ٹیسٹ کرانے کا تو کرانے ہی پڑھیں گے نا ہاں بالکل کراؤ صبح ہاں لے بوٹری چلیں گے پھر میں تمہیں گھر ڈواپ کر کے آفیس چلا جاؤں کھانا لگاؤں موسیقی 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 پہلے بیٹی کے پاس چلے گئے موسیقی